وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی پر حملہ بولا ایس جے شنکر نے کہا کہ بیرون ملکوں کے دورے پر ہندوستان کی برائی کرنا راہل گاندھی کی پرانی عادت ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ لیکن ایسے کرنے سے راہل گاندھی کی اپنی شبیحی متاثر ہوگی ان کی عادت ہے کہ جب بہار جاتے ہیں کہ وہ دیش کی علوچنا کرتے ہیں ہماری راجنیتی کے بارے میں ٹپنی کرتے ہیں پر جو آپ کا پرشن ہے کہ دوسروں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے اب دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اور دنیا کیا دیکھ رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس دیش میں چناو ہوتے ہیں چناو میں کبھی ایک پارٹی جیتی ہے کبھی دوسری پارٹی جیتی ہے تو اگر دیش میں ڈیموکریسی نہیں ہے تو یہ ایسا پریورتن تو آنا نہیں چاہیے ہر چناو کا ریزلٹ ایک ہی ہونا چاہیے بسے چوبیس کا چناو ریزلٹ تو وہی ہوگا ہمیں پتہ ہے پر اگر آپ دیکھیں یہ پورا نیریٹیو جو ہے یہ ہمارے یہاں ایک دیش میں نیریٹیو بنا ہے اور جب یہ نیریٹیو دیش میں نہیں چلتا یا کم چلتا ہے تو اس کو باہر لے جاتے ہیں اور ان کے اپیکشہ ہے کہ باہر کا سپورٹ جو ہے وہ دیش میں چلے گا مجھے لگتا ہے کہ یہاں آن ناغرک جو ہے دیکھیں ہمارے یہاں جتنے بھی آپ بیچ میں ہمارے یہاں دیمکریسی ہے آپ کا کچھ بھی ہوگا میرا کچھ بھی ہوگا آپ کی پولیٹکس کچھ ہوگی ہماری کچھ ہوگی ہمیں دیش میں جو کریں مجھے اس میں کوئی اطراج نہیں پر مجھے نہیں لگتا کہ باہر جا کے دیش کی پولیٹکس کو باہر لے جانا دیش کے حتم نہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کریڈیبلیٹی اس کے قارن بڑھے گی کینیڈا میں ہندوستان کی سابق وزراظم اندرہ گاندی کے قتل کی جہان کی نکالنے کے معاملے پر وزر خارجہ جیشنکر نے جمعیرات کو ہندوستان کا رخ صاف کیا انہوں نے کہا کہ یہ مدہ کینیڈا کی سرزمین کا ہندوستان مخالف چیزوں کے لیے استعمال کا ہے جیشنکر نے کہا کہ ہندوستان کی مخالفت کے لیے کینیڈا کی سرزمین کا استعمال ہونا نہ ہمارے رشتوں کے لیے ٹھیک ہے اور نہ ہی ان کے لیے چیزوں کے لیے ٹھیک ہے دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد دہلی منصفل کورپریشن میں سٹینڈگ کمیٹی کے چھے ارکان کے چناؤں کا نتیجے کا اعلان ہو گیا ہے آمادی پاتی کے تین اور بی جی پی کے تین ارکان نے سٹینڈگ کمیٹی کے چناؤں میں جیت حاصل کی ہے آمادی پاتی سے آمل ملک موہینی جینوال اور رمیند رکار نے جیت حاصل کی ہے تو وہیں بی جی پی کی کمل جیت گجیندر درال اور پنکا جلوثرا نے کامیابی حاصل کی خیال رہے کہ یہ چناؤں چوبیس فروری کو ہوئے تھے لیکن ہنگامی کی وجہ سے میر کو نے دوبارہ چناؤں کرانے کا اعلان کیا تھا اس کی مخالفت میں بی جی پی نے میر کے فیصلے کو دہلی ہائی کورٹ میں چالنج کیا تھا ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں دوبارہ چناؤں کرانے کی میر شیلی اوبرائی کی مانگ کو خارج کر دیا تھا ساتھی میر کو حکمت دیا تھا کہ پہلے کی ووٹنگ کی بنیاد پر ہی چناؤں نتائج کا اعلان کیا جائے اتنا ہی نہیں جس ووٹ کو میر نے رد کر دیا تھا اسے بھی صحیح شمار کرنے کی ہدایت کی تھی ملکیدار الحکومت دہلی میں گروہ گوون سنگھ اندپرست یونیورسٹی کے ایسٹ ڈیلی کیمپس کا افتداء ایل جی منوز سن ایل جی اور سی ایم اروند کیج جوال نے ساتھ کیا لیکن جیسے ہی اس ٹیج سے کیج جوال نے اپنی تقویر شروع کی تب ہی موڈی موڈی کے نعرے لگنے لگے آپ کو بتایا دلی ایل جی اور کیج جوال نے ساتھ مل کر اس کیمپس کا افتداء کیا اس واقعے سے دوران جو موڈی موڈی کے نعرے لگے اس سے حیران کی جوال نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کچھ دیر انہیں بات کر لینے دے بعد میں نعرے لگائیں میری دشمنی تو صرف اندھیروں سے ہے ہوا تو بے وجہ میرے خلاف رکھتی ہے جب آپ یہ شکشہ دیں گے تب ہی صحیح معنی میں اس یونیسٹی کا اور اس کیمپس کا صحیح پریوک ہوگا جب آپ اندھیروں کو دور کرنے کا پریاس کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں تو آپ یہ سمجھ دیجئے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے بیچ میں آئیں گے جنہوں نے شاید اپنے جیون میں کوئی کام نہیں کیا ہوگا آپ کو کٹسائز کریں گے تو آپ کے اندر اس وقت یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ جو دیپک کو بجھانے والی ہوا ہوتی ہے اس سے یہ کہہ سکیں ہوا سے کہہ دو کہ خود کو آج ماں کے دکھائے ہوا سے کہہ دو کہ خود کو آج ماں کے دکھائے بہت دیپک بجھاتی ایک جلا کے دکھائے جب آپ اس جذبے سے کام کریں گے تب ہی آپ صحیح مانے میں اس یونسٹی کو صحیح درجہ پائیں گے نتیجہ بھی 97 جو لاکھوں میں آپ بنوamat کر دینا آج جا آنا ہاں 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 موسیقی پاش اگر ان دھاروں سے شکشہ ویبستہ اچھی ہو سکتی تو موسیقی موسیقی ربی آئی کے گورنر شرشی کا انداز کا کہنا ہے کہ اب تک یہ ایک اشاریہ سی لاکھ کروڑ روپے ویلیو کے دو ہزار کے نوٹ بینکنگ سسٹم میں واپس آ چکے ہیں شرشی کا انداز نے کہا کہ 31 مارچ 2013 تک جتنے دو ہزار روپے کے نوٹس سرکیلیشن میں تھے اس کا یہ پچاس فیصد ہے موسیقی ہمارے کے لئے مجھے 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 has come back after our announcement and so far as the you know has been question about how much of exchange how much of deposits that figure needs lot of reconciliation because we you know we find that there is some amount of overlap in reporting so we want to avoid any possibility of double counting so we are reconciling the figures but broadly on a provisional basis I can say that about 85% of the 2000 rupee notes are coming back as deposits into bank accounts. And let me also take this opportunity to say that this is you know more or less this is in line with our expectations and the good thing is that there has not been any rush in any of the banks. Going forward I would through you you know appeal to everyone not to rush or not to go to the bank in a panic. Go at your whenever you are free. Aram سے جائیے. But at the same time one more request generally the habit is you know we do things at the last moment. So please avoid last minute rush in the last 10-15 days of September. Mumbai के MiraRoad علاقے में रहने वाले एक शख्स ने हैवानियत की तमाम हदूद को पार करते हुए अपनी लिवन पार्टनर का गतल कर दिया. उसके बाद मुल्जिम ने महलुका के शरीर को कुकर में पका कर और मिकसर में पीस कर उसके शरीर को ठिकाने लगाने की कोशिश की. मुल्जिम को पुलिस से गिरिफतार करके अदालत में पेश किया जहां कोट ने उसे 16 जून तक पुलिस रिमान पर भेज दिया है. वहां पर एक 7th floor पर एक flat है वहां से एक बदबू आ रही है बैट्स मेल आ रहा है तो वहां पर हमारे पुलिस र टीम ने जाके वहां पर देखा तो वकई ऐसा बैट्स मेल आ रहा था वो flat अनलोग करके हमने चेक किया तो वहां पर flat में जैसे इंट्री किया तो किछन में बहुत सारे pieces मेले थे बहुत सारे utensils में तो ये बाद में investigation में ऐसा पता चला कि यहां पर एक couple रह रहा था जो कि live-in relationship में था ये जो मनो चाने करके बंदा है ये इसमें accused है फिलाल और जो सरस्वती वैद्देगर के महिला है उसके साथ में live-in में रह रह रहता 2014 से रह रहे ये जगह पे दोजार मतलब पाच साल हो गए 2018 सी हाँ पे रह रहे बाद में ये पता चला कि लोगों से और इससे कि इनमें थोड़ा अनबन हो रही थी और इसमें शायद sudden provocation में इसने उसका murder किया है और उसके dispose आप करने के लिए body को dispose आप करने के लिए cutter का use करके उसके चोटे-चोटे टुकडे किया है ये टुकडे dispose आप करने में वो कामयाब नहीं हो पा alert citizen ने हमें तुरंद बताने के वज़े से ये सब recovery करने में पूलिस टीम भी कामयाब रही ये जो pieces of bodies के मिले है जगा पे इसको JJ hospital बेज दे हैं उसमे PM वगर करके उपिनियन ले रहे हम जगा पे चाके हमने forensic team भी आई थी वहाँ से कुछ blood strength वोगर ये भी उसे भारामत किया है एक्यूज को हमने अरिष्ट किया है और उसको अभी 16 तरीक तक PC मिली है सर आपने जसतर ऐसे का कि cutter से बॉड़ी को काटा गया अब एक news ऐसे भी आ रहे है कि वो जो बॉड़ी के जो parts है उनको boil कर करके cooker में जो है और कुटो को खिलाए गया ऐसे एक news ऐसे फैलाई यह तो क्या इन्वेस्टिकेशन में निकला है क्या सचाई है इस बात में फिल्याल तो उसको बॉड़ी का PCS करके कुक के है यह तब कुकर में यह ठीक है मतलब सच है लेकिन आगे जो कुटो को अगर केला यह बहुत सारे बनी बनाई स्टोरी है तो एक्यूस से अभी प्राइंगरी जो जान चुई तो उसने क्या कहा कि कि यह जो 2014 से साथ में रह रहे तो लड़ाई जगड़े लगाता चलते थे कि क्यू जो है हत्ता की गई सेक्यूस दोरा इसमें यह तो एक लेट होगे राता था घर से यह रेशनी दुकान में काम करता था बैसी के लिए इसको आने में दस बारा बैस देते इसमें यह वज़े से भी जगड़ा होता था लेकिन अभी फिलाल हमें इंट्रोकेशन का मतलब सफिशेंट टाइम नहीं मिला है अभी यह साथ दिन के पेसे में हम यह बाते रिवील हो जाएगी ऐसा लगता है कि अबाया पर तनाजा खत्म होता नज़रा रहा है क्योंकि प्रिंस्पल ने एक रंग और पैटर्न के अबाया की अजाज़त देने पर इत्फाक किया तालबात के एक ग्रूप ने आज विश्व भारती गल्स स्कूल रहनावारी स्ट्रीन अगर के बाहर रहतिजाच करते हुए लगाया के स्कूल के हुकाम उन्हें स्कूल में अबाया पैने की अजाज़त नहीं देते हैं तालबात का इल्जाम है के तालिम में बहतरीन मुझाहरे के बावचूद स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल छोड़ने या अबाया को तर्क करने की दाया दी طالبات اور کچھ سرپرستوں کے بیچ ایک میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے بعد ایک محایدہ بھی ہوا ہم آپ لوگوں ڈی سی نہیں دے سکتے کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ تو آپ کو ہمارے شکول کا نام روشن ہو رہے ہیں اب جب میری ماں کلاس میں آئے اب جب کلاس میں آئے اب جب کل میرے پیرنس آئے تو ان کو بولا گیا ہم آپ آئے آلو نہیں کریں گے ڈی سی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ آئے نہیں آلو کریں گے اب آیا میں ہمارا موحل خراب ہو رہے ہیں سکول میں کسی کو بھی اب آیا پہن کے آنے کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں آلو ہی نہیں کر رہے ہیں آپ کی بات ہوئی پرنسپل سے؟ ہاں بہت بار ہوئی میرے پیرنس کی بات ہوئی میری بات ہوئی نہیں آلو کرتے ہیں ان سے کیا کہا گیا؟ وہ بول رہے ہیں کہ اگر اب آیا لگانا ہے تو درزگجہ سکول میں تھا آپ لوگ ڈیوٹی نہیں دے سکتے ہیں آپ لوگ اسمبلی میں نہیں آتا ہوں گی اسمبلی میں جو ڈیوٹی ہوتی تھی ہمیں بولا گیا کہ آپ لوگ ڈیوٹی دیتے ہو آپ لوگ اسمبلی میں ہوتے ہیں تو مجھے برا لگتا ہے آپ لوگ جو دے ابھی جب بات ہوئی آپ کی اب کیا؟ اب وہ لوگ نے کہا کہ ہم لوگ نکالیں گے آلو کریں گے اب لیا بیا تو آپ لوگ وہی لگا سکتے ہیں اس سے پہلے ہمارے پیرنس پہ آل کے اس سے ہی اس نے نہیں مانت اس لئے ہم لوگ مجبور ہو گئے ابھی مسئلہ حل ہو گیا سمجھے ہم بولا گیا ہاں ہو گیا بولا گیا ہم کالر جائیں گے تو سب لوگ وہی کالر کے سہن کیا ہمیں کوئی پرولم نہیں ہے آپ کی سٹیٹمنٹ جب ہم اس سے پہلے گئے تھا تو اس نے سٹیٹمنٹ چیز کی سے بولا کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں بولا بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین ہم آپ کو بتا دے کہ اوائیہ تنازع کے پاس سکول کے پرنسپل نے پریس ریلیز جادی کی اور اس میں انہوں نے طالبات کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر مافی بھی مانگ لی جب کشمیر میں ابایا تنازع پر سیاست شروع ہو گئی ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں کچھ سیاسی لیڈروں کے بیانات اگر اس پہ ہنگامہ ہوتا ہے تو بہت بہتر ہے باقی یونی فارم پہننا بہت لازمی ہے کیونکہ باقی وہ عبادت کی جگہ ہے علم و ہنر جہاں سے ملتا ہے آپ کو وہ ایڈوکیشن پولیسی ہوگی سکول کا جتنا بھی وہاں پہ طریقہ ہوگا اس میں ایک یونی فارم ہے باقی اس پہ ہنگامہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے زبردستی نہیں ہونی چاہیے بس ہمارا یہ ماننا ہے کہ زبردستی آپ نے ان کو اسی لباس میں بیجنا یہ نہیں ہونا چاہیے ہر ایک آدمی سوطنتر ہے انڈیپینڈنٹ ہے وہ اپنا حساب کے اپنے حساب میں اپنے پہناوے کو پہنے ہم اس میں کوئی اس کے نہ اس کا زور کریں گے نہ اس کا ویروت کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر بچیاں اس طرح سے بیٹھتی ہیں بہت پرانی ایک پرتھا بھی ہے اور دھارمی کو ان کا ایک وشواس کی بات ہے ایسے معاملات میں انٹریفیرنس کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ بیواد پیدا ہوتے جو کہ اوچیت نہیں ہے اور اب چونکہ کچھ معاملہ حل بھی ہوا ہے تو ہماری تو یہ ہی ہے کہ یہ گیار اوچیت معاملے میں انڈیور انٹریفیرنس کسی کے لباس میں کسی کے کھانے پینے میں کسی کے رہنے سینے میں اور بہت سی چیزوں میں جس طرح کی انٹریفیرنس ہے یہ میریموم انٹریفیرنس اور میکسیم گورنرس کہاں ہوگی یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہر چیز میں انٹریفیرنس کتے ہیں چاہیے گورنمنٹ کے لیول پہ ہے سکول منیجمنٹ کے لیول پہ ہے یعنی جاتا لے کر یہ اوچیت نہیں ہے پورے ملک کو جو گاندی کا ملک ہے اس کو گوڑسے کے ملک میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور جمہو کشمیر اس کے لیے ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے لیبارٹری بن چکا ہے ہر چیز کا تجربہ یہی سے شروع ہوتا ہے اور آج جو یہ کرناٹا کا ہمیں بات ہوئی تھی آج اس کو کشمیر میں بھی ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سراسر ہمیں قابلی قبول نہیں ہے اس کا بہت جو ہے برا ریاکشن ہوگا کیونکہ کون کس لباس میں رہنا چاہتا ہے یہ ہماری ذاتی مرضی ہونی چاہیے کوئی اس پہ ٹھوسنا نہیں چاہیے کوئی چیز آپ ٹھوس نہیں سکتے کسی پہ مذہب میں جو ہمیں آزادی ملی ہے ہمارے کونس چوشن نے ہمیں دی ہے کہ ہم کیا پہنے کونسی زبان بولے کیا کھائیں کیا پیئیں ہمارا مذہب کیا ہونا چاہے تو وہ سب کوئی اٹیک کر رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ قابلی قبول نہیں ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اب ہی ہم نے بہت برداشت کی کالج ایڈمیسٹریشن ان پہ فیصلے تھوپ رہی ہے ان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ بہت چھوڑ کے آ جائیں وہ نہ پہنے ایڈمیسٹریشن یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے ان کو صرف یہ کہا ہے کہ ایک کلر میں آپ یونیفارم کے ہی رنگ میں آپ مرکہ پہن سکتی ہیں یا بہت پہن کے سکول آ سکتی ہیں اب چونکہ دو باتیں اس میں ہیں ایک تو رہنوالی سکول جو یہ وشبارتی سکول یہ پہلے کوئی ایڈوکیشن اس میں نہیں تھی یہ صرف خواتین کے لئے مقصوص تھا اب چونکہ کوئی ایڈوکیشن اب لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں لڑکیاں بھی پڑھ رہے ہیں اور اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے اقتلات ہو ایک دوسرے کے ساتھ ہم قریب رہیں تو اس میں بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں لہذا اگر خواتین اپنے لئے ڈرس کورڈ کا انتخاب کرتی ہیں لیکن سکول ایڈمیسٹریشن کو کانفیڈنس میں لیا جائے رنگ کے اعتبار سے یونیفارم کی کلر کے اعتبار سے اس میں کوئی حج نہیں ہے مفتی آزم ناصر علیہ السلام نے این آئے اے کی جانب سے مولانا رحمت اللہ میر قاسمی کو مبینہ فنڈی کی سرگرمیوں کی تحقیقات کے سلسلے میں پوچھ گچ کے لیے طلب کی جانے پر عدعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ انہیں کیوں بلا گیا ہے اگر این آئے صرف پوچھ گچ کرے گی تو ٹھیک ہے انہوں نے کبھی بھی دہشت گردی یا اس جیسی کسی اور سرگرمی کی حمایت نہیں کی وہ جس عمر میں ہے ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں حکومت کو بھی اس کا خیال اپنا چاہیے مفتی عاظم نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اس طرح کی سرگرمیوں میں مولانا رحمت کے ملوث ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا علم ہے کہ مولانا رحمت صاحب کو کس بات پینای نہیں بلایا ہے اگر کوشننگ کے حد تک ہے تو انہیں حق ہیں وہ کوشننگ کر سکتے ہیں لیکن جو شخص عمر کے اس حصے پہ پہنچ گیا ہو جہاں ہم سب کو ان کا احترام واجب ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ این آئی کو اس بات کا خیار رکھنا چاہئے اور رہا سوال دال علم اور رحیم یا کا میں یہ بات بڑے وسوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کبھی دہشت گردی کی نہ ترغیب کی ہے نہ تحریک کی ہے اور یہ انسٹیوشن لوگوں کے کردار کو بنانے میں ان کو تعلیم دینے میں اسلامی اقدار سے واقف کرانے میں ان کا رول بڑا قریدی اور بڑا مصبت رہا ہے اور اس کے اساتذہ بھی ہمیشہ یہ ہے کہ اخلاق کیا درست دیتے رہے ہیں تو میں کی جانب سے کوئی ایسا کام منصوب نہیں ہے جس میں دہشت گردی یا منی لانڈرنگ کا کوئی محمدہ سامنے آیا ہو جمعو کشمیر میں جلد ہی انتخابات ہوں گے اور بی جے پی ان انتخابات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی بی جے پی جنرل سیکریٹری اورگنیزیشن اچھو کول کا کہنا ہے کہ مرکز میں بی جے پی حکومت کے نو سال بڑے کامیاب رہے ہیں بی جے پی نے آس ٹرینگر میں کانفرنس کا انقاد کیا جس میں پارٹی لیٹروں نے بی جے پی حکومت کی حصولیاب کیوں کا ذکر کیا اچھو کول نے تنازے پر بات کی اور اس موقع پر وقف چیئر پرسن ترخشہ اندرابی نے بھی دونوں بڑی قیدات میں حصہ لے لے گی اور جیسے ابھی بتایا سنیل سیٹھی جی نے کہ ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ بھئے بی جے پی یہاں کوئی ہی سرکار بنا سکتی جس ہی سرکار بنے گی بنے گی لیکن ہم پلٹیکل پارٹی ہے اپنا کلیم اپنی تیاری پوری رکھتے ہے اور چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی تھا یہ تو تھا ہی نہیں اس کے لیے تو ہماری گورنمنٹ کو نشانہ بھی بنایا گیا اپوزشن کی طرف سے لیکن سمارٹ سٹی آج آپ کے سامنے ہیں آپ لالچوک میں جاتے ہیں اور سمارٹ سٹی کی بات ہمارے فورنرز آکے یہاں پہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں واقعی میں کشمیر اب سمارٹ بن گیا تین سو ستر کے بعد اور تین سو ستر کے بعد واقعی میں کشمیر میں امن ترقی اور خوش آلی آئی اور ہمارے سارے نوجوان آج سمارٹ لگ رہے ہیں اس لیے کیونکہ ان کے چہروں پہ ہسی ہے جمہ کشمیر کے لیفٹرنگ کورنر منوز سنہا نے جمہ کشمیر میں بے زمین غریبوں کے لیے زمین فراہم کرنے اور مکانات تعمیر کرنے کی حکومتی فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ زمین میں جلدی ایک نوٹفیکشن جاری کیا جائے گا یہ اعلان ایل جی نے کل شام جمہوزلے کے اخنور بیلت میں گر کھل سرحدی گاؤں پنچائت میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا قابل ذکر بات ہے کہ حکومت کی طرف سے بے زمین لوگوں کو زمین فراہم کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا لیکن یوٹی انتظام میں کچھ ارازی قوانین کو ہٹا دیا ہے اور اب وہ پی ایم اے وائی اسکیم کے تحت بے زمین وں جانب سے بے زمین کو زمین فراہم کرنے کے مذکورہ اعلان نے قریبوں میں امید پیدا کر دی ہے عوام نمائندے بھی اس فیصلے کا خیر بگتم کر رہے ہیں دیش پردیش میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز اٹین جمو کشم لدہ خیم آتاب